حضرت خباب بن العرط رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی شروع ہی میں پانچ چھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دوب میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینیں بیتے رہتے تھے اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا یہ ایک عورت کے غلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پنچائی گئیں انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گسیٹا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجی ان حالات کے بوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا درازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نو خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عدد بہتی لمبی نماز پڑی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالی سے تین دعائیں کی تھی دو ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت کا حد سے حلاق نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے یہ بھی قبول ہو گئی تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جگڑے نہ ہو یہ بات منظور نہیں ہوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال سنتیس ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ و جہہو کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر کنات کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے فائدے میں شیح سب لکھتے ہیں حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کے رضا کے واسطے تھا موسیقی